اید کے یہ تین دن غریب اور امیر دونوں کے لیے خاص ہوتے ہیں دونوں طبقات کی کوشش ہوتی ہے کہ ان دنوں وہ اپنے اور اپنے اہلو آیال کے لیے اسے بہتر سے بہتر سے بہتر بنائیں اشرافیہ کو تو معلوم نہیں لیکن سیاسی علچن، معاشی بدحالی اور مہنگائی کی گھٹن میں غریب عوام اس وقت بدحال اور پریشان ضرور ہیں اید کے یہ تین دن تو جیسے تیسے گزر جائیں گے لیکن اید کے بعد شروع ہونے والے امتحانات پہلے سے زیادہ سخت اور مشکل معلوم ہو رہے ہیں کوشش تو یہ ہوگی کہ اس شو میں کچھ اچھے دنوں اور پرمسرت لمحات کی بات کریں لیکن ملکی حالات خوشیوں کے رنگوں میں بھنگ ڈالنے کو بھی تیار ہیں تمام تر معاملات کی اوپر خاص طور پر جو پلٹیکل سیچویشن اس وقت ہے کیونکہ ہر طرح کی سٹیبلیٹی کا تعلق سیاسی سٹیبلیٹی کے ساتھ سیاسی استحقام سے بتایا جاتا ہے حکومت وجود میں آگئی ہے، آپوزیشن بھی پر تول رہی ہے اور اید بڑی کروشل ہے کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اید کے بعد ایک توفان ہوگا، دمہ دم مسکل اندر بھی ہوگا، لوگ سڑکوں پہ بھی ہوں گے حکومت حکومت کر رہی ہوگی، یا اوپوزیشن کو ٹیکل کر رہی ہوگے، ایسے بہت سارے سوال ہیں اور پھر ایک کومنر یہ سوچ رہا ہے کہ شاید یہ کچھ بریک لگی ہے، اید کی وجہ سے چھٹی آگئی ہے اس کے بعد پھر وہی ہوگا، پھر وہی گھٹن ہوگی، پھر وہی کونہ صلاح صلوہ وہی خونی جھرکار اس وقت وفاقی وزیر سنتوں پیداوار رانہ تنویر حسین صاحب ہمارسہ سٹوڈیوز میں موجود ہیں اید کے موقع پر ہم نے آپ کو زمیت دیئے، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا پہلی عیدوں سے یہ عید کیسے مختلف ہے، اس بارہ آپ کے پاس پورٹ فولیوز ایک نہیں ہیں بلکہ دو دو ہیں، حکومت بھی بن گئی ہے، خان صاحب کو بھی ٹھکانے لگایا ہوا ہے اپوزیشن بھی پولیٹیکلی کارنرڈ ہے نہیں دیکھیں عید کے ساتھ اس چیز کا تو کوئی تعلق نہیں لیکن ایک بار ضرور ہے کہ جہاں عید ایک مذہبی تہوار ہے وہاں پہ ایک فیملی کبھی ایک فیملی افیر بھی ہوتا ہے کہ فیملی کے ساتھ آپ ٹائم گزارتے ہیں لوگ اپنے جو مزدور ہیں جو جو بھی کوئی کاروبار کرتا ہے کوئی منازم پیش ہے تو یہ عید کا دین اپنی فیملی کے ساتھ گزارتے ہیں جہاں مذہبی تہوار منانے کے ساتھ ساتھ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عید پر رونک تب ہوتی ہے جب ملک میں مہنگائی اس وقت پتا ہے جس طرح کامن آدمی جس میں فسا ہوئے ہیں اور معاشی علاہ جس طرح ملک میں ہیں اور یہ جو معاشی علاہ آ جائے ہیں اس کو ضرور اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ پچھلے جو پانچ سال تھے پی ٹی ای کی گورنمنٹ صوبے میں پانچ سال تھے اوپر چاہ سر رہے ان کی پالیسیز ان کے یہ سارے معاملات جس طرح تھے کہ آج اس کو ہم جس طرح میں کہتا ہوں یہ ہمیں براست میں ملے لیکن چیزیں بہتر ہو جائیں گی coming back to either day ایڈ ڈے یقینی طور پہ ایک ایسا دین ہے جو مذہبی طور پہ بہت جو شکروں سے منایا جاتا ہے لیکن اگر معاشی طور پہ تھوڑی سی فرابانی خوشحالی ہو آہ تو چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں چیزیں بہتر ہو اچھا وہ آپ نے کیونکہ ذکر کر دیا ہے تو میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو دکھاؤں گا بھی اور پھر آپ کی وساطن سے ذرا ویورز کو بھی سنواؤں گا کیونکہ no matter what پانچ سال تو جو بھی ہوا جیسے آپ کہہ رہے ہیں لیکن آپ نے حکومت لینے سے پہلے کیمپین بھی تو کی اور آج کل بھی آپ رمضان میں بھی بڑی ایفیکٹیف کیمپین کرتے رہے ہیں بائی الیکشنز کے لیے بھی تو کیمپین جن ناروں اور دعوو پہ ہوتی ہے اگر آپ ریڈی کریں میں ٹیم سے کہتا ہوں ریڈی کریں مریم نواز شریف صاحبہ نواز شریف صاحب اور پاکستان مسلمی قنون کی جو قیادت ہے وہ کیمپیننگ میں کیا نارے لگاتے رہے ہیں کس طرح غریب آدمی کے لیے دودھ اور شہد کی نیرے بہنے لگیں گی تین سو یورن تک بجلی مفت ملے گی اور کیا تھا ذرا سنوائیے پریس ہر گھر میں بجلی ہوگی ہر گھر میں گیس ہوگی بجلی کے بل بھی کم ہوں گے اور ہماری کوشش یہ کہ دو سو یونٹ سے نیچے نیچے جتنے لوگ ہیں ان کو مفت بجلی ملا کرے انشاءال رانزاوید دستو کے دو سو یونٹ سے نیچے نیچے والوں کو بجلی کب مفت دے رہے ہیں دیکھیں ابھی گورنمنٹ میں ہمیں آئے ہوئے وفاق میں اور صبح میں میرا المہینہ شاید پورا نہیں ہوا تیس دن سے کم ہیں یا تیس دن کے لگ بگ ہیں مجھے تو یاد نہیں لیکن تیس دن سے شاید کم ہی ہیں لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جو یہ ہم نے باتیں کی ہوئی ہیں انشاءاللہ ضرور پوری ہوں گی ایکانومی ریوائیب بالکل ریوائیبل ہوگا اس کا ریوائیب کرے گی اور ابھی سے آپ دیکھیں کل میں پڑھ رہا تھا کہ تین پرسنٹ کے قریب مہنگائی کم ہوئی ہے اور بلومبرگ کبھی آپ نے پڑھا بلومبرگ پہ جو آیا ہے دو تین دن پہلے ان کا انیلیسز ہے ہماری ایکانومی پہ پاکستان کی ایکانومی پہ تو انہوں نے کہا کہ اگلے سار یہ مہنگائی پندرہ فیصد ہو جائے گی نیچے پندرہ فیصد تک پہنچ جائے گی جو اس وقت تھرٹیز میں آیا یا فارٹی کو ٹاچ کیا ہے لیکن جی ڈی پی گروہ کے حوالے سے انڈیکیٹرز کو بہت پاؤسٹیف نہیں ہے گروہ ہماری سلو رہے گی سلو رہے گی ایکانومی کا پہیا چلے گا کیسے جب انڈسٹریزیشن نہیں ہوگی انڈسٹری نہیں چلے گی ملازمتیں نہیں ملیں گی لوگوں کو پھر یہ جو بلندوں باغ دعوے کیے ہوئے ہیں کہ دو سو یونٹ سے کم والوں کو بجلی بالکل مفت ملنے شروع ہو جائے گی آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے یا امپریکٹیکل نعرے اور امپریکٹیکل پرامیسز کیوں نہیں ہو سکتا میں آپ کو بتاؤں کہ جو مریم بی بی نے بات کی ہے دو سو یونٹ آلی وہ جہاں وہ چیم منسٹر ہیں وہاں پہ ان کا جو ایک اس پہ جو انہوں نے اس پہ ان کی اب کیا فیصلہ سمجھ لیایا انہوں نے اس کو ڈسکس کیا ہے اس میں جو میکنزم ہے وہ پنجاب کی طرف سے وہ بتایا نہیں ہے کہ کیا میکنزم ہوگا پنجاب کی طرف سے سبسیڈائز کریں گے کہ دو سو کا جو بل ہے دو سو یونٹ کا وہ خود دیں گے پنجاب گورنمنٹ جس طرح شباز شریف صاحب نے سر دو بی آب بجٹ فور دار نہیں 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 آپ سمجھیں نا وفاق کے پاس جو سپیس ہے بڑی کم میں سوبوں کے پاس جو فینانشل سپیس ہے وہ ان ایف سی ایوارڈ کے تاعت بہت ٹھیک انہوں نے پاس پیسے آتا ہے اس کو ریورس بھی تو کر رہے ہیں نا ان ایف سی کو نہیں نہیں کر رہے یہ تو ایسی باتیں ہیں لیکن میری پہلے آپ میری پوری سمجھیں کہ وہ کرتے کیا ہیں جو اگر میں اس پہ پنجاب کی بات کروں مشریف پنجاب کی تو وہاں پہ انہوں نے ٹیوول کا جو بل تھا وہ فری کر دیا تھا اور وہ پے کون کرتا تھا یہ نہیں تھا کہ بجلی والوں کو ہوتا تھا گورنمنٹ جو ہے نا وہ پے کر دی تھی ٹیوولوں کے بل شباز شریف صاحب نے جب وہ وزیر احلہ تھے تو انہوں نے ففٹی پرسنٹ ٹیوول پہ سبسیڈی دی تھی پنجاب کی طرف سے لیٹس اے کہ اگر لیسکو کا ہمیں ٹیوول کا بل یہ کون سے ٹینور کی بات کرنے ہیں شباز شریف صاحب جب یہ چیپ منسٹر بھی تھے وہ ایک بار تو نہیں تھے سر نہیں نہیں ابھی جو دوزار تیرہ سے دوزار تیرہ سے دارے بات میں کہا رہا ہوں کیونکہ میں بھی زیمین دارہ رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں یا انہوں نے کیا تھا ففٹی پرسنٹ جو بل ہوتا تھا جتنے بھی لاتا تھا ایک بلین دو بلین چار بلین جتنے بھی ان کو ٹیولوں بھی لاتا تھا وہ دیتے تھے باقی اگری کلچرل سائٹ لوگ ہے نا سر ایک آپ کانسیومر کو دوسو یہ میکانیزم ہے اور مریم بیوی نے چیم نیسٹ صاحبانہ ضرور یہ سوچا ہوگا کہ یہ میں پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جتنا بھی یہ برڈن ہے ایک تو وہاں پہ تیرف بہت کام میں دو سو تک تیرف کام میں اور وہ ہم یہ جو لوڈ ہے یا یہ جو ہم پک کر لے پنجاب گورنمنٹ پک کر لے لیکن جب وہ آئے گی سامنے ان کی پنجاب پہ فیصلے مریم بیوی کر رہی ہیں بلکل چیم نیسٹر ہیں کیابننٹ میں نوازنی صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نہیں کیابننٹ میں تو نہیں بیٹھتے لیکن جو دوسری میٹنگ جو ہوتی ہیں کیابننٹ کے علاوہ اس میں وہ بیٹھتے ہیں وہ ہمارے قائد ہیں ہماری پارٹی درستی ہیں وہ تو ہم بھی اگر ہمیں کہیں ہم سارے جتنے وزراء ہیں ہم جائیں گے ان کے پاس فیڈل کیابنٹ میں کیوں نہیں بلاتے میاں صاحب میٹنگ میں بلاتے میاں صاحب نہیں سپیشل انوٹیشن میں تو بلا سکتے ہیں کسی کے پیسے میں لیکن کیابنٹ کی بات نہیں ہو رہی بات ہے کہ ہم وہی بلاؤں سر میاں صاحب تین بار کے پرائم منسٹر ہیں چوتھی بار وزیراعظم بننے کے لیے آئے تھے آپ وفاق میں بلا کے ان کو ان کو نہیں ان کا اپنا فیصلہ ہے وہ نہیں بنے لیکن آج بھی پارٹی ہوں ہمارے قائد ہیں جو فیصلے وہ کریں اس پر اس بالکل آپ ان کو تئیس مارچ کی پریٹ میں بھی نہیں بلاتے یہ تو آپ پتہ نہیں کس پوزیشن وہ کس طرح بات کر رہے ہیں لیکن میاں صاحب ہمارے قائد ہیں پارٹی کے سرپرست ہیں سبھی آپ کے پارٹی کے پوسٹر بھائے ہیں سر وہ آپ نے ان کی تصویر دکھا کہ الیکشن جیتا ہے ہاں تو ہے نا وہ بلائے سر ان کو آپ وفاق کیوں عزتی دیرہ پنجاب میں کب نہیں دیرہا آپ تو پتہ نہیں کس طرح لے جاتے ہیں میڈیا لے مریم بی بی تو میٹنگز بلاتی ہیں وہاں شہباز صاحب کیوں نہیں بلاتے نہیں جب چاہیے وہ آ جائیں وہ آتے بھی ہیں ابھی آئے تھے پیچھے وہ تو آپ ووٹ ڈلوانے کے لئے بلاتے ہیں نہیں لیکن جہاں یہاں معافظ کے جو وہاں پہ ہم سارے ان سے ملتے ہیں سارا ڈسکس کرتے ہیں سارے جو پلیسیز ان کے مطالے ڈسکس کرتے ہیں مہنگائی ڈسکس کرتے ہیں لوگ کو ریلیف دینے کی بات کرتے ہیں وہ سر تین روز پہلے میاں شہباز شریف صاحب پرائم میریسٹر اور ان کی جو بتیجی ہیں وہ سعودی عرب چلے گئے لیکن میاں صاحب کا پلان تھا کہ آخری عشرے میں انہوں نے جانت اور براستہ سعودی عرب لندن جائیں گے تو جس نے جانت ہاں وہ نہیں گیا بتیجی کو لے گئے اور خود پرائم میریسٹر صاحب چلے گئے دیکھیں میاں صاحب نے اس کی میرا لحظات کی ہے کہ میں اس دفعہ نہیں جا رہا نہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں نہ میں باہر جا رہا ہوں ابھی تو یہ میرا ہر کوئی ایسی بات نہیں ان کا اپنا ڈیسی این ہے اگر وہ جانا چاہے تو سب سے پہلے تو میرا لوگ ان کو فسیلیٹیٹ کریں گے سارا کچھ ہوگا لیکن یہ انہیں باز نہیں پرائم میسٹر صاحب گئے ہیں ان کے ساتھ کوئی کبینہ کے کوئی ارکان بھی گئے ہیں اور مریم بی بی چیم میریسٹر یہ پہلے بھی اس طرح کی ڈیلیگیشن جاتے رہے ہیں پرائم میریسٹر وہاں پہ مدوگی تھے کیا وہ ہاتھ ہوگیا میرے صاحب کی سارا نہیں نہیں آپ پتہ نہیں کس طرح کی بات کر رہے ہیں میرے صاحب wanted to be the پرائم میریسٹر صاحب and you wanted him to be the پرائم میریسٹر میرا خیال ہے کہ آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے پہلے تین دن پہلے یا کچھ دن پہلے شباز شریف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر واضح اکثریت ملی ہمیں تو میرے صاحب پرائم میریسٹر بنیں گے اگر نہ ملی تو پھر جو پارٹی فیصلہ کرے گی وہ ہوگا یہ انٹرنل پارٹی کی کوئی میٹنگ کے اندر کہا تھا کیونکہ پبلک ڈومین میں تو ایسی کوئی بات لیا ہی میں نے خود سنایا ٹی وی پہ میں نے ٹی وی پہ سنایا نہیں پبلک ڈومین میں تو ایسی یہ تل بھی ہے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ اپنا سٹیئرمنٹ دیا تھا پریس کافنس کی تھی یا کچھ کیا تھا لیکن آپ پھر نکلوالے how unfortunate is this جو کہتے تھے کہ ساڑھی گل ہو گئی آپ کے لوگ ہی کہتے تھے نا اور ہواوں کا روخ بھی آپ کے طرف تھا کیا ہوا کہ clear mandate نہیں لے سکتے آپ نہیں یہ بات نہیں ہے کہ ہماری گل ہو گئی ہے ساڑھی گل ہو گئی ہے میں تو اس پر believe نہیں کرتا آپ نے دیکھا کہ election لڑے ہیں لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ جس طرح ہمیں امید تھی کہ ہمیں vote پڑھیں گے اور ہماری اکثریت ہوگی وانوں ایک سو بیس پچیس کے قریب سیٹیں minimum آئے گی وہ result تو نہیں ہے لیکن اس کی وجہوات جو بھی ہے کیا ہے زر بتائیے کہ اس کی وجہ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ میان صاحب کا vote ہے لیکن کچھ شاید حالات اس قسم کے تھے کہ لوگوں کی حمددیاں میان صاحب کے ساتھ نہیں تھے دوسری طرف گئی ہیں نہیں میان صاحب کے ساتھ تو ان کا ہے ہی ہے لیکن یہ vote ہمارے خلاف نہیں پڑا کس کے خلاف پڑھا ہے نہیں مطلب جو بھی پڑھا لیکن میان صاحب کے ساتھ ہیں لوگ پھر vote کس کو پڑھ گیا اور vote کس کے خلاف پڑھا ہے بس vote وہ اس طرح نہیں ہمیں split mandate آیا ہے ہمیں ماننا چاہیے وہ اس طرح واضح اکثریت تو نہیں آئی آپ کا question ہے کہ میان صاحب کا یہ بڑا تھا کہ واضح اکثریت ہوگی تو میان صاحب مانسیرہ سے ہار گئے میان صاحب نی ایک سو تیس ابھی سر پہ تلوار لٹک رہی ہے کوئی تلوار نہیں لٹک رہی ہے تین بار کا پرائم منسیرہ ہو مانسیرہ جیسے اتنے سٹرانگ ہول جا پہ ان کا دھماد کیمپے کر رہا دھماد زمینہ صاحب ہار جائے میں تو اس ریزلڈ کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس طرح کے پی کے کے لیکشن ہوئے ہیں اس میں میرا حالے کوئی جو بھی ہوئے ہیں وہاں پہ کے پی کے میں پی ٹی آئی نے جو کیا ہے وہ بھی اگر ہم کہتے ہیں نا کہ وہاں پہ دیکھیں ہوا کیا ہے کس طرح وہاں داندلی ہوئے کیا ہوئے لیکن ایک میں باتا ہوں کہ میان صاحب کا جو پرائم بسٹر ہیں بہت سارے ملکوں میں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے میان صاحب لاہور سے کافی بات اکثریت سے جیتے ہیں اور یہ کہنا کہ اس طرح کا میں دیکھ رہا آپ میڈیا کرتا ہے یہ چیزیں آپ بھی مجھے بتائیں جو دوزہ تھارہ کلیکشن تھا اس میں آپ کو پتہ جس طرح کا پری پول جو رگیں گوئی لوگوں پکڑا گیا اٹھا کے لے گیا اس بار اس سے ڈبل ہوا ہے سر نہیں میں آپ کو اس بار جتنا بڑا کریک ڈاؤن ہوا ہے دوزہر اٹھارہ میں کوئی کریک ڈاؤن نہیں وہاں تو وہاں اٹھا کے فیزیکل ٹارچر کیا جاتا تھا اٹھا لڑکا جاتا تھا پھر پولنگ آلے دن یہاں خان صاحب کہتے تھے پولنگ آلے دن یہاں تو وہ تو ککڑ کھا رہے ہیں وہاں پر دو دو ککڑ خان صاحب کھا رہے ہیں چھے کمرے ملے ہوئے ہیں آپ کی حکومت نے یہ انتظام کیا وہاں ان کے لئے نہیں آپ کو نہیں پتا کہ کتنے کمرے انہوں نے جیل میں گرا کے اس کے لئے ٹریک بنائے ہیں آپ کی حکومت نے کیا یہ سب یہ ابھی چل رہا ہے نا جی آپ کر رہے ہیں ابھی چل رہا ہے نا میری بات سنے ان کو مر رہے ہیں نا یہ فسیلیٹی ملی ہے پجاب حکومت دی رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کوئی ایسا نہیں نا اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی اس کو تو بہت زیادہ ایسی مرات ہیں جو کبھی بھی کسی کو نہیں ملی ابھی آپ دیکھیں کہ وہ اس کا پینتیس لاکھ کا بیل آیا کہ جی وہ وہ کس نے دیا ہے سر پجاب حکومت نے پجاب حکومت نے 35 لاکھ دی ہے 35 لاکھ دی ہے عمران خان کے لیے عمران خان کے لیے جو اس کا بل ڈیلی وہاں پہ کھانا اس کے لیے ہوتا ہے وہ جیل سے پاکتا ہے nا وہاہ افیشل سٹریلیٹمنٹ اس کا بل مریم نواز صاحبہ نے پروف کیا مریم نواز صاحبہ یعنی وہ کھو پجاب حکومت نے دیا ہے یا اس سے پہلے جب سے وہ قہد ہے وہاں وہ کہتا ہے یہ ڈیلی یہ اس کا مینیو ہے وہاں کوڈ میں سب میٹ کی ہے انہوں نے وہ تو گھر سے پیسے آتے ہیں نہیں نہیں کوئی پیسے نہیں آتے گھر سے پیسے کے در سے اس کے آنے ہیں دو دیسی مرگے کھاتا ہے پتہ نہیں کتنا مٹن کھاتا ہے اس کا مدب آپ کی حکومت کی تو بڑی محبت ہے خان صاحب سے نہیں نہیں آپ کوئی پولیٹیکل ویٹیومائزیشن تو نہیں کرتے وہ قانون کے دہرے میں ہے اس کا کام ہو رہا خان صاحب جتنی تیزی سے ان کے مقدمات کا فیصلہ ہوا وہ توشہ خانہ ہو سائفر ہو عدت میں نکاہ کیس ہو کئی کئی گھنٹوں پہ محیط آپ نے سماتے کر کے ٹرائل کر کے جس انداز میں جس بھونڈے انداز میں فیصلے سنائے ہیں ہم نے نہ تو اس کو پکڑا نہ عدلیہ کے پاس اس کے کیسز ہیں اور قانون اور قیدے کے مطابق جو ہو رہا ہے وہاں پہ فورم بھی ہے اپیلیں بھی اس کی ہو رہی ہیں ہمیں بتائیں جب یہ سزائیں ہوئی ہیں ہم تو الیکشن لڑ رہے تھے سزائیں ٹھیک ہوئی ہیں غلط ہوئی ہیں دیئے جاج نے تو ٹھیک دیئے ہیں فورم پہ اپیل کرے گا تو پتہ چل جائے گا وہ سزائیں ہونے سے آپ کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا ہے دیکھیں یہ ایک لیک بیس ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے وہ اس نے کیا جنب کی ہوئے ہیں کہ اس سے زیادہ سزائیں ہونی چاہتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس نے جو جو کی ہے اس کا تو کوئی کچھ کرد کہہ رہی نہیں رہا دیکھیں یہاں پہ یہ سزائیں ہونے سے آپ کو سیاسی طور پہ فائدہ ہوا یا نقصان ہوا دیکھیں ہمارے خاتے میں تو نا نا ڈالیں نہیں آپ کو الیکشنز میں اس کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا میں اس پہ کیا تفسرہ کروں مجھے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے لوگوں نے موڑ دی ہے لیکن آپ کے وہ لوگ جو ہارے ہیں اور بڑے سٹرونگ ہولڈ رکھتے تھے وہ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر وہ تفسرہ ضرور کر رہے ہیں میں آپ کو سنوانا چاہوں گا لیکن آپ کی اجازت سے ایک بریک لیتے ہیں لیٹس ٹیک اپ ویری کوئک شارٹ بریک ران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ذرا اس سے جانیں گے کہ پھر وہ لوگ جو خود کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو سزائے ہونے کی وجہ سے ہم سیاست میں ہمیں نقصان ہوا اور ہم الیکشنز ہارے ہیں وہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں ذرا اس پہ بات کریں گے نون لیگ کے اندر بھی سب کچھ ٹھیک نہیں ہے خاص کر وہ رانوما جو نواز شریف کے بہت قریب ہیں وہ آج کل باغیانہ رویہ اختیار کیے ہوا ہے رانہ سناؤلہ خان صاحب ہوں جو سابق وفاقی وزیر تاخلہ ہیں یا پھر جعوید لطیف صاحب ہوں وہ بھی کیابنٹ کا حصہ رہے ہیں ان دنوں جو سٹیٹمنٹس سامنے آ رہے ہیں وہ سٹیٹمنٹس خاصے مانی خیز ہیں اور وہ خبر بھی کریئیٹ کرتے ہیں یہ میں اس کے پر کوئی تفسرہ نہیں کرنا جاتا اب میں اس پر کیا کومنٹ کروں میں آپ کو کومنٹ کرنا چاہیے تھا نہیں لیکن میں ایک بات بتاؤں جو آپ نے بات کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے نزدیک ہیں نواز شریف صاحب پارٹی کے قائد ہیں سارے اس کے ساتھ ہیں یہ آپ غلط پرسیپشن ہے کہ فلان قریب ہے فلان قریب نہیں ہے آپ بھی قریب ہے بے بالکل میں تو سب سے زیادہ قریب ہوں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے مجھے یاد بھی نہیں وہ لندن والی خبر مجھے یاد نہیں ہے نہ میں اس کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں آپ مجھے اس طرف لے کے آ رہے ہیں میں اس کا ذکر نہیں کروں گا میں تو مان لیا کہ آپ کو بات قریب ہے نہیں میں مطلب لندن میں کیا جب بھی کوئی بات ہوتی ہے ملاقات ہی نہیں ہوئی ہوگی نا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ قریب نہیں نہیں میری ملاقات ان کے ساتھ جب بھی کیا ہوئی ہے لیکن آپ بہت قریب ہیں میاں نواز شریف صاحب میں ایٹی فائی سے میاں نواز شریف صاحب کا ساتھی ہوں سب سے پرانا چالی سال ہو گیا جواب نون لیگ میں تو نواز لیگ اس وقت تو شباز صاحب نائنٹی میں میرا حالے آئے ہیں ایٹی فائی میں سیاست شروع کی پارلیمانی سیاست نہیں شروع کی میاں نواز شریف صاحب ایٹی فائی میں چیم منسٹر بنے تھے لیکن سیاست میں ایکٹیف ہو گئے تھے لیکن پارلیمانی سیاست بعد میں وہ آئے ہیں میں تو ایٹی فائی سے اسمبلی میں ایم ایم نے بنا یہ پنجاب اسمبلی میں چیم منسٹر بنے ہم نے ان کو سپورٹ کیا میاں نواز شریف صاحب کو چیم منسٹر بنے یہ تاثر بھی غلط ہے کہ آپ میاں صاحب کے قریب نہیں ہیں چھوٹے میاں صاحب کریں یہ تاثر غلط ہے میرے تو بہت متعلق تاثر ہے کیا یہ رانہ سناؤلہ صاحب شباز صاحب کے ساتھ نہیں ہے شباز صاحب میاں صاحب کے ساتھ ہیں پتہ نہیں آپ کس طرح کی یہ میڈیا نے بات شروع کرتی ہے یہ غلط ہے تاثر میں تو کہہ رہا ہوں بلکہ غلط تاثر ہے یہ کوئی ایک دو شخص کہہ رہے ہیں جو میں سمجھوں مناسب نہیں ہے یہ رانہ سناؤلہ صاحب نہیں کہتے یہ کیا کہہ رہے ہیں رانہ سناؤلہ صاحب یہ ابھی جو سوٹ ہم نے پلے کیا ہے نہیں یہ رانہ سناؤلہ صاحب کا اپنا خیال ہے میرا خیال ہے کہ سزائیں اس کو ملنی چاہیے اس کے بہت سارے دیکھیں ایک کیس ہوتا ہے میں آپ کو اپنے ایک دو منصوبے بنتاتا ہوں جو اٹھا رہا ہوں یہ پرائیم ایسٹر بنیا اس نے رکے جو بان پوائنٹ فائی بلین میں بننے تھے اب وہ دوبارہ جب سولہ مینے ہم آئے ہیں دوبارہ روائیو کیا اس نے کینسل کی ہے عمران خان نے اب وہ فور پائی بلین میں شروع ہوئے ہوئے ہیں یہ تین بلین جو ہے یہ لاؤسٹ ویکس چیکر ہے یہ اس کی جیب سے نہیں جا رہا یہ گورنمنٹ رانہ صاحب دیکھیں عید کا موقع ہے یہ جو لڑائیاں ہیں پولٹیکل ویکٹمائزیشن ہیں ایک دوسرے کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالنا ہے وہ کہتا ہے تم چورو ڈاکو یہ ختم ہونا چاہیے رانہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ میاں نوازشیف اگر پرائی منیسٹر ہوتے تو عمران خان کے ساتھ یہ نہ ہو رہا ہوتا بلکہ اکٹھے مل کے چلتے ہو اکانومی کو ریوائیو کرتے رانہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے نہیں ہم آج بھی میاں نوازشیف صاحب وینری پولٹیشن ہیں سٹیٹس مین ہیں لیکن عمران خان کی ایکو اور اس کی ہردرمی آڑے آتی ہے ورنہ ہم نے تو اس کو نہیں وہ کہتے ہیں اگر میاں نوازشیف پرائی منیسٹر ہوتے تو things would have been different میری بات سولیں ایک تو آپ دوزہ ٹھارہ میں جب داندلی کے ساتھ وہ آ گیا جو بھی ہوا آپ کو پتہ ہے it's a long story کس طرح درنے ہوئے کس طرح یہ project شروع کیا گیا جب اس کو بٹھا دیا گیا select ہو گیا جو بھی داندلی ہوئی وہاں پہ شباز شریف نے جا کے کہا تھا ساملی میں اپنی inaugural speech میں کہ آپ کے ساتھ ہم cooperate کریں گے charter of economy کرتے ہیں charter of economy کریں گے ویسے بھی cooperate کریں آپ آگے بڑھیں جس طرح بھی آپ لائے گئے ہیں جس طرح بھی آپ بٹھائے گئے ہیں جس طرح بھی آپ select ہو گئے ہیں ہم یہ نظام چلانے ہیں فضل و رمان صاحب نے کہا ملانا فضل و رمان صاحب نے کہ ہم اوت نہیں لیتے لیکن ہم نے کہا کہ نہیں سسٹم کو چلانے ہیں اور ہم نے اپنی سپورٹ کا اس کو ایک قسم کا announce کیا بلاول صاحب نے کہا آج یہ تاثر درست نے رہنا صاحب کہ میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوتے تو عمران خان کی جو سزائیں معاف ہو جانے ہیں آج بھی عمران خان کے ساتھ چل آج بھی عماری پالیس یہی ہے کہ ہم politician ہیں یہ پارلیمانی سسٹم ہے اس کی اسمبلی میں representation ہے ہم بادشید کرنے کے لیے تیار ہیں وہ چلے ساتھ لیکن اگر وہ ہردرمی ہوگی گالی گلوچ کرے گا اور یہی کہے گا کہ یہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں اور یہ ایسے آئے ہیں تو اس طرح تو کام نہیں چاہتا آپ کو opposition کا تو سامنا ہے ہی لیکن پارٹی کے اندر بھی opposition ہو رہی ہے اس وقت جاویل لطیف صاحب نے کہا کہ political parties کے اندر ٹاؤٹ ہوتے ہیں ہماری پارٹی میں ذرا زیادہ ہے یہ کیا بات کر رہے ہیں اس کو میں کمنٹی کا اس کا میرے سامنے نہ کوئی question کریں نام نہ لو نہیں نام نہیں میرا question نہ کریں کہ میں کیا کمنٹ کروں گا یہ بات غلط کیے انہوں نے وہ کیا کیا کرتے ہیں وہ party جانے وہ جانے اچھا جاویل عباسی صاحب کیا کہتے ہیں ہماری شو میں جاویل عباسی صاحب نے کیا کہا رہا وہ بھی سنوائے سے یہ طرح غلامی ہو گئی ہے پارٹیوں کے اندر بولنے کی جو space تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے جو بولتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ price پے کریں ایسی جماعتوں نے آپ اپنا بچسید کام کر لیا ہے خاندان بیٹھ کے فیصلہ کر ہم کسی غلامی میں میں کم از کم اپنے آپ کو ان غلامہ میں کساف میں آپ نے آپ کو کھڑا کرنے کے لئے کتہ ہی طور پر تیار پارٹیوں کو دیر بڑا کرنا چاہیے پارٹیوں کے اندر ایسے لوگ رہنے چاہیے رانا صاحب آپ کی پارٹی میں کیا غلامی باتشاہت ہو رہی ہے یہ میں بتاؤں اچھا آدمی ہے جو بہدہ باسی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا کسی کو اگر پارٹی کسی وقت کمانڈین نہیں کرتی سینرڈ میں ہے کسی اور جگہ تو اس طرح گھر گھریا ہونا چاہیے پلٹیکل پارٹیز میں اونچ نہیں چاہتی رہتی ہیں کبھی پیچھے بندہ ہوتا ہے کبھی آگے ہوتا ہے تو اس طرح کا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے جو یہ اس وقت جوید باسی صاحب کی طرح ہے سینرڈ میں تھے ہمارے ساتھ سائیڈ لائن کر دیا نا آپ نے نہیں سائیڈ لائن نہیں کر دیا سارے جو ہمارے سائیڈ ایڈر تھے سب کو ہم نے دوبارہ کمانڈیٹ کیا ان کو کیوں نہیں کیا نہیں ہم نے نہیں نہ کیا دیکھیں پلٹیکل پارٹی ہے آپ کس طرح بات کا میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا سارے ایم اے نیز جتنے ہمارے ہوتے ہیں ایم پی اے سب کو ٹکٹ دیتے ہیں بیچ میں کچھ نہ کچھ اگل ہے الیکشن میں جب نیال الیکشن ہوتا ہے پھر کوئی کچھ اور ڈائنیمکس ہوتے ہیں ان کو گاڑی سے اتارا گیا کوئی وجہ ہوگی پیچھے یہ اتارا نہیں گیا یا کوئی نہیں بلکل اس وقت کوئی پارٹی نے جو فیصلہ کیا اس کے ضرور کوئی میرٹ ہوں گے کوئی اور بندی ہوں گے جو پارٹی میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں صرف میں ہی تو نہیں نا پارٹی میں ایک دو مہینے میں نئی پولٹیکل پارٹی بنا رہے ہیں شاید کھانم آج صاحب ان کو مبارک ہو مبارک ہی دوں گا بڑے لوگوں نے کوشش کی ہے کیا پارٹی نے آپ مجھے بتائیں پرائیم ریسٹر بنایا اس اور بھی بلوگ بیٹھے ہوئے تھے اسے سینئر بیٹھے ہوئے تھے بیٹھے ہوئے تھے نا یہ تو چھے ساتھویں نمبر پہ تھا مگر میہ صاحب نے اس کو سیلیٹ کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں پہ مور لا گیا کہ اندھا میں بھی بنوں گا ایشو کیا ہے کیا ایشو ہے سر چھوڑیں آگے ایشو بتائیں نا سر میں نے بتایا ہے کہ یہ ضروری تو نہیں کہ ہر وقت یہی بنیں ان کا کیا ایشو ہے ضروری تو نہیں نا کہ ہر وقت وہی بنیں پرائیم ریسٹر کوئی ٹکٹ تو نہیں مانگ رہے تھے بیٹے کے لیے چھوڑیں آپ ہماری پارٹی کے اندرونی معاملہ تو ان سے پوچھ لیں ان سے پوچھیں نا وہ بھی جو آپ دے سکتے ہیں ان کو لائیں نا آپ فیس او پارٹی ہیں سر یار میں فیس ہوں لیکن مجھے پتہ ہے حقیقتوں کا لیکن میں پارٹی ہے ہماری پارٹی چل رہی ہے اچھا یہ محمد زبیر صاحب اور مفتہ یار پھر آپ اور لے آئے ہیں بندے سر لاس ساؤنڈ سنے لاس ساؤنڈ سنے اس کے بعد بریک لے لیں گے چلی اس پر آپ کا کومنٹ کوئی کومنٹ دو کا پر بریک لیں گے یہ سارے وہ ہیں میں چاہوں گا نا آپ بات کریں نا سر نہیں بات آپ کو نہیں پتا یہ کون لوگ ہیں کون لوگ ہیں سر یا کوئی ہارے ہوئے ہیں یا جن کو اکومنٹ نہیں کیا کہ پارٹی نے ٹکر نہیں دیا اور کیا ہے ساؤنڈ چلوا ہوں یا رہنے دو نہیں میں اس پر میں نے بتا دی ہے نہیں آپ کہتے ہیں نہیں چلاتے سے ہم نے عید کا موقع آپ کو نراز سوڑ نہیں کرنا ہے جنرلائز میں نے بات کیا ہم نے آپ کو نراز نہیں کرنا آپ کہیں کہ نہیں چلوایا تو نہیں چلوایا میں نے جنرل ایک بات بتائی ہے کہ آپ ایک لمبی لسٹ نکالیں جو آپ تو پارٹیوں میں لوگ نکلتے بھی ہیں اور شامل بھی ہوتے ہیں رانہ صاحب کو نراز نہیں کرتے جی نہیں چلائیں ساؤنڈ آپ بریک لینے کوئی شاٹ بریک لیتے ہیں عید کا دن ہے رانہ صاحب کو ہم نہ رکھتے ہیں ہمارے حسز مہمان ہیں نہیں چلائیں ساؤنڈ ان کی پارٹی کے لوگ ہیں لیکن کوئی بات نہیں آج کل نرازی بھی کوئی اچھ نیچ بھی ہوتی ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آگے ویلکم بیک آرٹو بریک جی بریک پر جانے سے پہلے ہم نے کچھ سوٹس پلے کیے رانہ صاحب کو اچھے نہیں لگے اب ہم ان کے سوٹس پلے کریں گے جن کے ساتھ رانہ صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یعنی جو پریمیر آف دا کنٹری ہیں پارٹی کے صدر ہیں میاں شباز شریف صاحب اور میاں شباز شریف صاحب جب پارلیمان کے فلور پر بھی بولتے ہیں یا پھر عوام سے خطاب کرتے ہیں تو بڑے فرطے جذبات میں بات کرتے ہیں اور عمومن فبل بھی ہو جاتا ہے ظاہر ہے تو ایر اس ہیومن فبل عمومن کر جاتا ہے تو کیسے کرتے ہیں ذرا اس کی ایک جلق آپ کے ساتھ رکھتا ہے رانے کے لیے جو ذمداری دی گئی ہے وہ کام ہمیں کرنے دیا جائے ہمیں بھمبل بھوچی مناپ ہمیں اپنا اس پر الجایا جائے میں اگر غلط کرتا تو معافی چاہتا ہوں میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اپنے گھرے بان میں جھانکیں پنجابی میں کہتے ہیں اپنے منجی ٹھلے ڈانگ دیں ایم سوری منجی ٹھلے ڈانگ پھیرے ڈانگ آپ کو پھر نہیں ہے انشاءاللہ حضر ایک ایک جو اسطلعہ ہے وہ بہت استعمال کرتے ہیں شباز صاحب اور میرا خیال ایسے بیسیوں ان کے سوٹس یا سٹیٹمنٹس نکل سکتے ہیں جس میں وہ اسطلعہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے ذرا وہ کیا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہے ایک سٹیٹمنٹ تو ایسا ہے جو آپوزیشن نے اپنے جلسوں کے اندر بھی بہت زیادہ استعمال کیا شباز شریف صاحب کا ذرا وہ بھی آپ کو دکھاتا ہے میں سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں میں یوے ہی ہو کے آیا ہوں ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں اور میں نے بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں مشاید کھر مانگ نہیں آیا یہ مجبوری ہے ہم نے کشکول لے کے اب تو کشکول نہ بھی لے کے جائیں تو اگلے کہتے ہیں کہ کشکول ان کے بغل میں ہے بالکل اپنے گریبانوں میں جھنگنے کا موقع ہے اور ہمیں آج بھی کرزوں کی ایک امبار لگا ہوا ہے پہاڑ ہے کرزوں کا اس کو کرزیں اتارنے ہیں روزہ کے دن لہذا کرزی کے چاہے آپ کو پیش نہیں کی جا رہی آپ نے روزہ رکھے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں کس نے کہہ دیا کہ آپ بھاگے بھاگے جاتے لندن میں میں جہاز پر گیا تھا دیکھیں کہ بیگرز کانٹ بی چوز اس پلیز انڈرسٹینڈ رانہ صاحب شہبان صاحب بڑے وٹی ہیں جو حصے مزائے بہت زیادہ ہے اور بومن تو ایسے سٹیٹمنٹس دے جاتے ہیں کارلیمان کا فلور ہو پریس کانفرنسز ہو کشتے زافران بن جاتی ہیں تو شہبان صاحب سے آپ کی محبت بھی زیادہ ہے تو ہم نے کہا وہ سٹیٹمنٹس آپ کو چلائے نا جو اچھے لگتے ہیں دیکھیں شہبان صاحب بڑے ریزلٹ روی انٹر یا بڑے اس میں میننگ فل ہوتے ہیں جسرہ شبانہ روز کیا بات کر رہے ہیں ان کا یہ ہے کہ ہمیں محنت کرنی چاہیے رات دن محنت کرنی چاہیے اور وہ کرتے بھی ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایلن کو میاں نوازشیر صاحب ہمارے قائد ہے ان کی سرپرستی میں اگر پانچ سال شبان صاحب کام کریں گے تو آپ کو ریزلٹ مل جائیں گے جو اس وقت کرائیسز ہے یا اس وقت بران ہے یا معاشی علاوات ہیں آپ دیکھ لیں گے کہ بہت بہتر ہو جائیں گے اس پہ کوئی کومنٹ نہیں کرتے ہم میرا خیال ہے فیصلہ عوام پہ چھوڑتے ہیں لیکن آپ اپنی ایک نہیں بلکہ دو دو نشستوں سے جیتے ہیں نیشنل اسمبلی میں بھی پروینشل میں بھی رانہ تنویر صاحب جاویر لطیف جیسا برج رٹ گیا خاجہ سعاد رفیق ہار گیا ہیوی ویٹس ہارے ہیں آپ کے پاس کیا گندر سنگی ہے سر سارے خاجہ سعاد رفیق صاحب بڑے زبردست سیاسی برکر ہیں اور ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس طرح سناولہ صاحب کا آپ پتا ہے کہ کتنے بہت زیادہ پولیٹک پولیٹکس میں ان کا ایک ہے لیکن الیکشن میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے میں آپ کو بتاؤں اس میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بہت سینئر ہے یا بہت پرانا ہے یا برج جس کو آپ کہتے ہیں برج ہیں برج اس وقت لوگ ہارے جیتے بھی ہیں ہارے بھی ہیں پارٹیوں میں ہوتا ہے مجھے بتائیں کہ یہاں سے پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں پنجاب سے کتنے ہارے ہیں اس طرح پی ٹی اے کے کتنے ہارے ہیں اور ان کے نان انٹیٹی لوگ کتنے جیتے ہیں پی ٹی اے نان انٹیٹی لوگ تو یہ کہنا کہ کیوں ہارے ہیں کیا ہوا ہے کیوں جیتے ہیں لاصلی ان ویری کوکلی کیونکہ عید کے بعد ایک اور چیلنج ہوگا لوگ کہتے ہیں پانچ سے چھے مہینے حکومت چلنی اس سے زیادہ نہیں لاصلی ان ویری کوکلی مجھے کہا جا رہا ہے کہ شو کا وقت ختم ہو گیا ہے مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں دیکھیں میں آپ بتاؤں کوئی ایسی حکومت نہیں میں نے اتنا آپ کو بتایا چالی سال سے میں ہوں اس سلسلے میں جب بھی کوئی گورنمنٹ بنی ہے تو آپ جیسے جو قابل لوگ ہوتے ہیں انہوں نے مجھے پوچھا آپ واپس کب جا رہے ہیں سلامباد سے واپس کب جا رہے ہیں ہفتے بعد مجھے کہتے تھے واپس کب جا رہے ہیں تو میں نے تو ایک دفعہ مزاق میں کہا کہ میں لفٹ میں بیٹھا نیشن اسمبلی کی تو اوٹھ لینے جا رہے تھے تو ایک میڈیا لے لفٹ میں بیٹھ گیا تو مجھے کہتے ہیں سر آپ واپس کب جا رہے ہیں تو میں نے کہا یار ویکنڈ پہ جاؤں گا انہوں نے کہا اسمان باندھ کے کب جا رہے ہیں تو میں نے کہا ابھی تو اوٹھویں نہیں لیا یار ہمیں کہا اوٹھو لینے دے رکیں گے واپس جلدی نہیں جا رہے ہیں بلکل پانچ سال پورے ہوں گے پانچ سال پورے کریں گے ہمیں واپس جانا ہے جی I have to close the show تنویر صاحب سے چونکہ چھوٹی عید ہے میٹھی عید ہے اسلام علیکم